صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا کہ جس قدر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ کسی اور کی شان میں تنی نازل ہوتی اور مفتی مکہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے سوائک المہرکہ انہوں نے لکھا کہ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ تین سو قرآن کی آیتیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہو رہی تھی تین سو آیات مجیدہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ فرمایا اور مفتی مکہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت تحریر کی ہے اور اگر بعض کی طرف میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کی باقی نکتہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے اگر اہدن السراط والمستقیم تو سراط مستقیم نبی کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا راستہ ہے اگر قرآن هدل المتقین ہے تو امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے اگر قرآن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو جناب آدم کے رب نے انہیں کچھ کلمات سکھا ہے جن سے ان کی توبہ قبول ہو رہی تھی جو پانچ کلمات جناب آدم سکھائے گئے لیکن اس سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے جنگ عہد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی جیسے ہی حضرت علیہ السلام نے سنا ان کی زبان مبارک پہ پہلے جملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی وَوَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے حالت رکو میں اپنی انگوٹی زکاة میں دی اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچھ پر نازل کر دی اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ زَكَاةَ وَهُمْرَا كِيُونَ کہ تمہارا ولی اللہ رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے حالت رکو میں زکاة دیتا ہے رسول خدا نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی رسول خدا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَسِّ نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیش دیا ہے اور مقابلے میں اللہ کی رضائیں خرید لی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا کہ رسول جو حکم آپ پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر وہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا وہ حکم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ورایت کا تھا اور جب رسول خدا نے اعلان کر دیا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَذَ عَلِيُّ مَوْلَا اللہ نے آیت نازل کی عَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلِيكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول خدا نے فرمایا جو میرے بعد علی العمر ہے بارہ ان میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے قرآن مجید میں آیت ہے اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تراز کرو نبی کے بعد سب سے بڑا وسیلہ حضرت علی علیہ السلام ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ صادقین میں سے نبی کے بعد پہلا مستق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمْ مُرِسْ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَاحِرَكُمْ تَطْحِرَا بے شک اللہ کا یہ ارادہ وہ اہلِ بیعت سے اس کو دور رکھے گا اور انہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے انہیں اہلِ بیعت میں سے ایک مشتاق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے اور اللہ نے فرمایا وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُلُونَ کہ محشر کے میدان میں لوگوں کو روخا جائے گا اور ان سے ایک سوال کیا جائے گا ہر عمل کے بعد جو سوال کیا جائے گا وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کا سوال ہوگا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُتْعِمُونَ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَ کہ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتا ہے مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے اسیروں کو بھی کھلاتا ہے وہ گھرانہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہے قرآن نے کہا یا آپ سے نبع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں رسول خدا نے فرمایا وہ نبع عظیم امیر المومنین کی ذات ہے قرآن میں ہے وَالْسَمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَامَرِ اِذَا تَلَاهَا اور وہ جو سم سے رسالت ہے رسول خدا کی ذات ہے اور قمر امامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے قرآن میں ہے قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آئیم اہلِ بیعت نے فرمایا وہ نعمت محبت امیر المومنین وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی ہے در حقیقہ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے میں صرف آخر میں اتنا کہہ دوں گا کوئی عام دنیاوی سردار ہوتا ہے تو اس کا کسیدہ درباری شائر کا دیوان ہوتا ہے چونکہ امیر المومنین سید العوصیہ تھے اس لیے ان کا کسیدہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہوتا ہے تو یقیناً جو ایسی ہستی کا